بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل نام کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اسلام علیکم ناظرین جن افراد کا نام ایل سے شروع ہوتا ہے وہ کیسی شخصیت اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں؟ اس بارے میں بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم وظائف، دعا اور تعویزات کی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ کسی بھی مسئلے کا روحانی حل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں ناظرین ہمارا اصل موضوع ہے کہ ایل نام کے لوگ کن خوبیوں، خامیوں، عادات اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں جن لوگوں کا نام ایل سے شروع ہوتا ہے وہ لوگ کافی حد تک حسین اور دلکش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور بہت جلد لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں اپنے اسی حسن سلوک کی وجہ سے یہ لوگ ہر دل عزیز ہوتے ہیں ان میں سے اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جو جلدی کسی سے فرینک نہیں ہوتے ان لوگوں کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت پنکچول ہوتے ہیں اور اپنے ہر کام کو وقت پر انجام دیتے ہیں کہیں بھی جانا ہو یہ وقت پر پہنچتے ہیں ان میں سے بعض اپنے وقت کو فضولیات میں گزار دیتے ہیں اور وقت کی اہمیت نہیں سمجھتے یہ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور اپنے پورا اعتماد لہجے سے ہر خاص و عام کو اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں ان میں اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں خود اعتمادی نہیں ہوتی اور اپنی اسی کمی کی وجہ سے دوسروں کے سامنے اپنا موقف بیان نہیں کر پاتے یہ لوگ بہت جلد لوگوں کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں لوگ ان پر یقین کرتے ہیں اور اپنی ذاتی زندگی میں ان سے فیصلے کروانے کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لوگوں میں نمائع ہونے کے لیے ایسی جذباتی حرکتیں کر جاتے ہیں جو معاشرے میں ان کی ذلت اور اصوائی کا باعث منتی ہیں یہ لوگ عبوما غصہ بہت کم کرتے ہیں لیکن جب غصہ آتا ہے تو ہر حد پار کر جاتے ہیں اور پھر اپنے نفع نقصان کی پرواہ بھی نہیں کرتے اہل نام کے لوگوں میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے اگر کوئی ان سے زیادتی کرے تو درگزر سے کام لیتے ہیں ان میں سے کچھ ہنا پرست لوگوں کی انا کا مسئلہ بن جائے تو یہ اس شخص سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ بھی لیتے ہیں ان میں اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ہر زیادتی کا بدلہ لیتے ہیں اور مو توڑ جواب دیتے ہیں منافقت اور دھوکے بازی بہت کم ان لوگوں میں پائی جاتی ہے یہ لوگ دکھاوا نہیں کرتے اور نہ ہی دکھاوا کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں ایل نام کے لوگ دل میں دوسروں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور دوسروں کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور اکثر ان کو دکھی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں ان میں سے بعض سخت مزاج کے مالک ہوتے ہیں اور آنے والی مشکلات کو اپنی مضبوط قوت ارادی سے برداشت کرتے ہیں اور جلدی ہمت نہیں ہارتے لیٹر ایل سے شروع ہونے والے زیادہ تر لوگ لوگ کسی کی شخصیت سے جلدی متاثر نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی کی طرف جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ لوگ کسی سے زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرتے اور اکثر ذاتی طور پر اپنے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیاں ڈھونٹے ہیں ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو سیرو تفریقہ بہت شوک ہوتا ہے اپنے فری ٹائم کو یہ بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں اور اکثر یہ اپنی زندگی میں ایڈوینچر کو بہت پسند کرتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لیمٹیڈ لائف گزارنا پسند کرتے ہیں اور اپنے اس مختصر زندگی میں اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں اے نام کے زیادہ تر لوگ بہت زیادہ مالدار نہیں ہوتے لیکن اگر ان میں سے کچھ افراد کے پاس روپیہ پیسہ کسرت سے آ بھی جائے تو اس کو سنبھالنے کا سلیکہ اور استعمال کا طریقہ بھی کیا خوب جانتے ہیں اکثر ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی آتی ہیں لیکن ہمت نہیں ہارتے اور سمجھداری سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں اے نام کے اکثر لوگ بہت حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خواب دیکھتے ہیں اور پھر ان خوابوں کی تکمیل کے لیے بہت سے ٹرگل کرتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے زیادہ تر خوابوں کو پورا کر لیتے ہیں ہر فیل سے شروع ہونے والے زیادہ تر لوگ انتہائی ذمہ دار ثابت ہوتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں کو احسن طریقے سے نبھاتے ہیں ان میں سے کچھ اپنی کاہلی کی وجہ سے غیر ذمہ دار بھی ثابت ہوتے ہیں ان لوگوں کا زیادہ تر شمار بیلوس محبت کرنے والوں میں ہوتا ہے اور کوشش کرتے ہیں اپنے سے جڑے ہر رشتے کو بہخوبی نبھانے کی محبت کے معاملات میں بہت خوش نصیب ثابت ہوتے ہیں اور محبت کا اظہار کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں بہت لونگ اور کیرنگ ہوتے ہیں اور محبت سے کسی سے اپنا کوئی بھی کام نکلوا لیتے ہیں بہت دوستانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ اپنی فیلنگز صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں اور بہت کم اپنے احساسات اور خیالات دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں ناظرین یہاں ہم نے ایل سے شروع ہونے والے نام کے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں مختصر سا مشاہدہ بیان کیا ہے ہمارا مشاہدہ ضروری نہیں کہ سو فیصد ٹھیک ہو غلط بھی ہو سکتا ہے اس لئے ہمارا مشاہدہ آپ کی شخصیت کے مطالق کتنے فیصد درست ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں شکریہ اللہ حافظ